بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں بلینڈر کی اور جوسر کی انپاکسنگ کر رہی ہوں کہ اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی دکھاتی جاؤں کہ میں کیسے انپاکسنگ کرتی ہوں یہ میں برپور کوشش کر رہی تھی بلینڈر اور جوسر کو میز یہ باکس کو کولنے کی لیکن کھل نہیں رہا تھا میں نے اس پر آگے سے پاڑ دیا کٹ کٹ لگا دیا اب میں اس سے گتہ ہٹاؤں گی اب میں بلینڈر اور جوسر ہٹا رہی تھی لیکن پہلے میں بلینڈر ہٹا رہی تھی پھر میں سوچا کہ میں جوسر ہٹا ہوں اگر یہ نہیں ہٹا تو جوسر تو ہٹ جائے گا شکر ہے بلینڈر پر ہٹ گیا بلینڈر اب یہ مسالے والا ای تنگ سو میں اس کو سیدھا رکھا بلینڈر اب یہ اس کا ڈکن جو اوپر ایک کیپ جو بلینڈر کا ہے جو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو یہ پلاسٹک سی کچھ ہوتی ہیں اس پر جو لگی ہوتی کی بڑے مزیگی ہوتی ہیں اس کو میں جب میں چھوٹی ہوتی تھی اس کو میں وہ کرتی تھی کیا کرتی تھی توڑنے کی کوشش کرتی تھی میں کھلتی تھی اب میں اسے ہٹا رہی ہوں شاپر یا کاغذ شاپر شاید اس کو شاپر ہی گئیں گے یہ اُلٹا رکھا ہوتا تو اب میں اس کو سیدھا رہا رہا ہوں فلاسٹک میں کچھ پتہ نہیں چلتا اس پہر چیزیں اُلٹی پُلٹی ہو جاتی ہیں چیزیں اُلٹی پُلٹی ہو جاتی ہیں وہ پورا سیٹ تو نہیں ہے یہ برینڈر ہے یہ جوسر ہے اسے میں نے ہٹا لیا جوسر کو بھی میں نے پاک سے ہٹا لیا اب میں اس کو شوپر سے ہٹاؤں گی ساری فور دو بیڈ وائس ابھی بھی شاید ہوئی رہا ہوگا کیونکہ جو میرا مائک ہے وہ ٹرسہ لائک ہل رہا ہے سو ساری فور دیٹ اب یہ بلینڈر ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی سو پلیز لائک شیئر اور کومنٹ زیادہ لیکھا ہے بجا یا بڑی ویڈیو ٹرسہ لیکھا کہ وہ بیڈیو ٹرسہ موسیقی